اعوذ باللہی من الشیطان اللہین وعظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امام جعفر السعادق علیہ السلام اپنے پدر بزرگوار امام محمد باکر علیہ السلام سے روایت فرماتے ہیں کہ امام محمد باکر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا زانی اور زانیا کے لئے چھ سزائیں ہیں تین دنیا میں اور تین آخرت میں وہ سزائیں جو دنیا میں ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کے چہرے کا نور جاتا رہتا ہے فکر وہ محتاجی میں مبتلہ ہو جاتا ہے اور اس کی فنا و موت جلد آ جاتی ہے اور وہ سزائیں جو آخرت میں ہیں وہ یہ ہیں کہ پروردگار غزپناک ہوتا ہے حساب برا ہوتا ہے اور جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہتا ہے یعنی امام علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں تین سزائیں جو دنیا میں ہیں وہ تین سزائیں دنیا میں یہ ہیں اس کے چہرے کا نور جاتا رہتا ہے یعنی اس کے چہرے کوئی زانی کے چہرے کے اوپر رونک نہیں ہوتی اللہ کا قرب زانی کے چہرے کے اوپر نہیں ہوتا دوسرا ہمیشہ فکر اور محتاجی میں رہتا ہے یعنی مالی تنگ دستی اور پریشانی غیظ و غزب میں رہتا ہے اور اس کی فنہ جو موت آتی ہے اس کو جو موت آتی ہے تو وہ بہت جھل داتی ہے اور وہ سزا جو آخرت میں ہیں یہ تین سزائیں جو ہیں وہ اس دنیا میں ہیں اور وہ سزائیں جو ہیں پروردگار عالم فرماتے ہیں ہمیشہ خداوند عالم کے غزب کے سائے میں رہتا ہے آخرت میں جو ہے رحم کی کرم خداوند عالم کا جو رحم ہے جو کرم ہے وہ اس بندے کے اوپر نہیں آتا دوسرا جب حساب کتاب کیا جائے گا تو حساب کتاب میں اسے بہت سختی سے پیش آیا جائے گا اور اس کا جو حساب ہوگا وہ بہت برا ہوگا اور آخری جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہتا ہے جہنم کی آگ میں وہ ہمیشہ رہے گا وہاں سے اس کو نجات نہیں ملے گی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل سبکرائب کریں اور اگر ہماری جو ہے ویڈیوز آپ کو وارسپ کے ذریعے اور ہماری دینی معلومات اگر آپ کو وارسپ کے ذریعے یا آپ ہم سے کچھ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو یہ ہمارا سسٹم ہے اس سے آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں